اگر آپ بھی کسی ملک کا سٹیکر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کذاکستان اور یہ سینٹرل ایشیا میں ایک بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے لیکن عبادی اس کی بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کی جو سراؤننگ گنٹریز ہیں ان میں آزربائی جان، ازبیکستان، ترکمانستان ہے اور اس کا ایک بڑا بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ اس ملک کا سٹیکر ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ دوسری کنٹریز کا بھی ویزا لے کر بہ آسانی بائی روڈ بہت ہی سستی آپ کی یہ ساری ٹریپ ہو گئی اور آپ کا دو تین ممالک کی ٹریول ہسٹری بھی بن جائے گی اسلام علیکم ویورز میں ہوں فیصل صدیق انٹسان ٹریول اینڈ ٹور سے اور اگر آپ بھی کذاکستان کا سٹیکر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بسکپ مت کریں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے ہی لاکڈاؤن کے بعد امبیسیز میں رد و بدل آ رہا ہے ان کی پولیسیز میں اور امبیسیز کھل رہی ہیں تو ہم نئی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس سے وہ بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہن جائے گی اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اچھا جی اگر آپ قضاکستان کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ سٹکر ویزا ہے اس کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کے لیے جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ل او آئی جسے لیٹر آف انویٹیشن بھی کہا جاتا ہے اب جس طرح سے پاکستان میں بہت ساری ٹریول جنسی ہیں اسی طرح وہاں بھی بہت ساری ٹریول جنسی ہیں اگر آپ ان سے کونٹیک کرتے ہیں تو آپ کو لیٹر آف انویٹیشن بہت ہی ایزیلی مل جاتا ہے بائے کوریئر یا بائے میل وہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں اس کا پرنٹ لے کر آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ان کے جو ایل او آئی کی جو پرائز ہے وہ سبھی ٹریول جنسیز کی فرق ہے وہ تقریباً ایک سو بیس ڈالر سے لے کے دو سو ڈالر تک وہ کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ آپ کو دے سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی جو امبیسی فیس ہے وہ ساٹھ ڈالر ہے اور ایک بات آپ کو اور امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ یہ آپ پاکستانی روپیز میں فیس سمیٹ نہیں کروائیں گے پاکستانی روپیز میں وہ ایکسیپٹیول نہیں ہے بلکہ آپ کو پہلے ڈالر پرچیز کرنے پڑیں گے ساٹھ اور اس کے بعد آپ ان کی فیس جو ہے سمیٹ کروائیں گے اس کے علاوہ پولیو کا سیڈیفکیٹ آپ کو کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ہسپٹل سے مل جائے گا چونکہ ابھی تک پولیو کی بیماری یہاں پاکستان میں موجود ہے آلدھو ویکسینیشن بھی ہے لیکن آپ کو ویکسین کا کارڈ کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ہسپٹل سے لے کر پھر ویزا اپلائے کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کا سکس مانت ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ عموماً جو ہے وہ تین ماہ کی ریکوائر ہوتی ہے دوسری کنٹریز کے لیے لیکن اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چھے ماہ کی ریکوائر ہوگی اور امبیسی کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے بعض اوقات امبیسی جو ہے وہ ایک دن میں ہی ویزا ایشو کر دیتی ہیں اور بعض اوقات امبیسی دو سے تین دن لے لیتی ہیں اچھا اس کا ایک بڑا بینیفیٹ آپ کو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ہم سے کنٹیک کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ویزا رفیوز نہ ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے بہت ہی آسان ہے اگر ایک دفعہ آپ کو لیٹر آف انویٹیشن مل جاتا ہے تو بڑی بہ آسانی سے آپ ویزا لے سکتے ہیں اب ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹ ارینج کر کے کزاکستان کی امبیسی میں اپیئر ہو کر ویزا اپلائی کر لیں اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اون آرائیول بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں اون آرائیول ویزا لینے کے لیے آپ جب لیٹر آف انویٹیشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں گے کہ ہم اون آرائیول ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح کا ہی انویٹیشن بھیجیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے فلائٹ بک کر کے ٹریول کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اون آرائیول آپ کو سٹیکر ویزا ملے گا اور ان کا سٹیکر ویزا بہت جی خوبصورت ہے اچھا اگر کزاکستان سے ریلیٹڈ آپ ٹورس ویزا سے ریلیٹڈ بزنس ویزا سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے آپ کینڈلی آفیس ٹائم پہ مجھے کونٹیکٹ کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم آپ کو ویلڈ اور پراپر انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ